بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں شفقت حسین باجوا فائیو ای مارکیٹک پرائیویٹ لیمیٹڈ گوادر میں ہوں گوادر یہ ہے جی ملہ فازل چوک گوادر کا آج میں آپ کو سیر کرواتا ہوں یہ وہ ملہ فازل چوک ہے اور یہ سامنے سلام پوٹل ہے جب میں دوہزار چار میں آیا تو گوادر کی شکل یہی دیکھی تو آج سترہ سال کے بعد میں ریویو کر رہا ہوں اس کو اپنی ترقی کو کسی بیک کے نام پہ جو یہاں پہ ترقی کا جنہارہ لگایا گیا کس حد تک یہاں پہ بنے ہیں یہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں اسکانی ہوتل ہے یہ بھی ایک اس وقت کی بڑھانی بلڈک تھی اسی کی موڈریٹ شکل ہے اس کے نوا یہاں پہ کوئی تبدیل نہیں ہے وہی گھڑے ہیں وہی پانی کھڑا ہوتا ہے وہی کسائی ہیں یہ نان بھائی کی دکان آپ کے نظر آ رہی ہوگی یہ ہوتل والا چاچا اور یہ وہ درزی جو پہلے سے یہاں موجود تھے وہی دکانیں ہیں کوئی کسی کی ایک شکل بدل نہیں ہوئی ملکل وہی کا وہی یہ عبداللہ گفت سینٹر ہوتا تھا یہاں پہ آج بھی وہی ہے وہی عبداللہ گفت سینٹر ہے وہی خدا بخشہ الوائی کی دکان یہ شاہی بزار کی کے لیے ہے یہ آپ کو میرے رائٹ نظر آ رہی ہوگی جو پندے دکانیں ابھی ہیں کیونکہ شام سے پہلے بند کر لیتے ہیں اسی طرح کے یہ گھڑے ہیں آپ سپڑے کر دیکھ رہے ہیں ہمیں گاڑی سیدھی نہیں چل رہی کوئی یہاں بے کسی قسم کی کوئی ترقی نہیں ہوئی یہ بچہ ویسے کا ویسے اسی طرح کے بچے ہیں کوئی فرق نہیں بڑھا اسی طرح کی دکانیں ہیں یہ چاہ چاہ کی دکان پرانی تھی بیٹھا ہوئے آج میں آپ کو دکھاتا ہم کھلوز کر کے ویسے کر ویسے بیٹھا ہوئے وہی شکل وہی کام سترہ سال بزرگ زندگی کے یہاں بے کتنے اتار چڑھا ہوئے یہ مارکٹ ویسے کی ویسے ہیں تو آدھر میں ایک آم آدمی کی ذنگی پتیل نہ ہونے کے برابر ہیں یہ بندہ جو ہے پہلے سے زیادہ چھوک گیا ہے یہ جس نے بورا اٹھایا ہوئے یہ کچھرہ اکٹھا کرتا ہے سارا دن اور جس کو میں اسی طرح سے دیکھ رہا ہوں یہ پہلے سے یہ زیادہ ہوئے سے دیکھے گا پہلے سے یہ بورا ہو گیا ہے اس کی کمر چھوک گئی ہے اس کی حالت نہیں مدنی یہ گلی دیکھ رہے ہوں گے پورا شہر کوڑے کے کچھرے دان کا ڈھیے بنا ہوئے شہر کو مارڈریٹ بنانے کے دعوے دار جو یہ نعرے لگاتے ہیں کہ ہم شہر کو بدل رہے ہیں یہ ایک نیا شہر بن رہے ہیں نیا ویجن بن رہے ہیں پہلے سے جو لوگ موجود ہیں جو یہاں پہ رہ رہے ہیں ان کی زندگی جانوروں سے بھی بہتر ہے کوئی بنیادی سہولت یہاں پہ موجود نہیں بجلی ہے تو جنجال ہے بجلی تنا ہونا اور ہونا ایک ہی بات ہے آپ دکانے کی شکلیں دیکھیں جب بھی کوئی شہر ڈیولپ ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس شہر کی اندرونی گنیاں اندرونی اس کے رہنے والے جو موجودہ لوگ ہوتے ہیں ان کو تمام کو کیا جاتا ہے ترقی دی جاتی ہے اور ان کے حالات کو درست کیا جاتا ہے ان کی بیسک ضروریات کو پورا کیا جاتا ہے مگر یہاں یہ میں آپ کو لکھاتا ہوں یہ دشتی مارکٹ اس کو اپنی نہیں بنی تھی اس میں یہ ایک اضافہ ہوا ہے کہ یہ دکان ایک نہیں بن گئی ہے اس کے علاوہ یہاں پہ کچھ کچھ تبدیل نہیں کچھ بھی تبدیل نہیں یہ میں دشتی مارکٹ سے ہوتا ہوا اس طرف سے میں یہ ڈاکٹر نزیر صاحبہ ہی کری ہے میں انتر آپ کو دکھا سکھوں یہ میرا کیمرہ آپ کو دکھائے گا یہ ڈاکٹر نزیر تو تلینے پھولتا تھا یہاں پہ وہ تو یہاں سے شاید آگے چلے گئے ایک وادر دلینے کے لئے ہم سے یہ ایک وادر دلینے کا تھا یہ ایک وادر دلینے کیا یہاں سے یہ راستہ جنت بازار کی طرف جاتا ہے گاڑیوں کے جانا تو داخلہ بند ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو یہ بازار دکھا سکویں اس بازار میں میں کوشش کرتا ہوں گھر جلے جاؤں یہ جس کو جنت بازار کہتے ہیں خبتین آکے یہاں پہ شاپنگ کرتی ہیں کوئی چیزیں بہت ہی اچھا ایک بازار تھا اس کی حالت آپ چیک کریں اگر آپ نظر آ رہا ہو سورج سامنے پڑھ رہا ہے یہ دیکھئے یہ حالت ہے اس بازار کی یہ جنت بازار کی جاتا ہے یہاں پہ خبتین بچے صبح سے شام تک یہاں پہ خبتاری کرتے ہیں حالت یہ ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں اچھی ہوئی ہیں یہاں پہ خبتاری ہیں اس بازار میں ایک آدھی دکان کے ضعفے کے علاوہ یہاں پہ کوئی زندگی تو دیلی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ جنت بازار ہے اس طرح میں آپ کا دکھاتا ہوں یہ بازار میں یہ بازار میں یہ اچھی کفوس ہی طرح ہی پڑھا کچھ تبدیل نہیں ہوا کچھ تبدیل نہیں ہوا یہ میں ریویو اس لیے کر رہا ہوں یہ ریویو ویڈیو ہے کیونکہ اگست دو ہزار چار میں میں یہاں پہ آیا تھا ستمبر کی اگست دو ہزار چار ستائیس اگست شاید تو یہ تین چار دن اوپر ہوئے تو مجھے خیال ہے کہ میں اپنے سترہ سالہ زندگی کا ایک ریویو بناتا تو ریویو میں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ جنت بازار کی اس طرح سے بی سی آسس کی طرف جائے کرتے ہیں یہ شاہر گلی ہے اس سے میں راستہ نکننے کی فرشش کرتا ہوں اگر نہیں کرتا ہوں دیکھتا ہوں آپ کو بھی ساتھ ساتھ دکھا رہا ہوں آپ دیکھتے ہیں یہ یہ دیکھتے ہیں یہ سامنے سورج یا شاہر سکرین ہے یہاں رکشے یہاں رکشے جو ہیں مہت زیادہ آئے ہیں یہ دیکھیں وہی گلیاں ہیں ایک اوپر تل کی نیچے کے علاقے جالتا ہم جاہد وارڈ سے گئیں گے یہ دھروں کی حال آپ چیک کریں یہ ہے سی پیک یہ ہے درقیقہ میں مولا شہر اسے چیک کریں آپ خود دیکھیں یہاں سے ہم صدف فوٹل کی طرف چاہے کرتے تھے شروع شروع جب میں پہلے پہلے آیا یہاں پہ یہ صدف فوٹل دیکھتا تھا جس طرف چاہتے ہیں یہاں چیک کریں سوائے اس کے کہ جو بچے تھے وہ اب شادی شدہ ہو گئے ہیں ان کے بھی بچے ہو گئے ہیں اس کے علاوہ مجھے یہاں تب بھی لی کچھ نظر نہیں ہے اصل میں جب بھی کسی جگہ پہ کوئی ترقی دینی مقصود ہو تو وہاں کے لوگوں کی پہلے بنیادی ضروریات کو پورا کرنا بے حد ضروریات ہے بے حد ضروریات ہے یہ سترہ سال کے بعد یہ بلدی ہے کہ آفیس کے پاس کارپوریشن فیس جب پہلی دفعہ جمع کرائی وہ سامنے ویگن کے پاس آپ کو شادہ آجائے یہ اسی حالت جو ہے اسی طرح ہے یہ شہر یہ دیکھیں یہ سی پیک کا اہم تلین شہر کا وادر جس کو آپ کہتے ہیں کہ اس کو ہم ترقی دیں گے اس کے بچے کی حالت یہ ہے ان کو بنیادی سہولیات کے نام پر یہ دیا جائیں درہ اندازہ کریں یہ گرام کی حالت ہے یہ یہ حابط کی ہے میں نے بہت کوشش کی کہ میں یہ نہ بناوں لیکن پھر مجھے یہ اپنی زندگی کا ریویو کرنا پڑا سترہ سار پیچھے جانا پڑا جو شکل دو ہزار چودہ میں چوبیس اگست دو ہزار چودہ میں چوبیس اگست دو ہزار چودہ میں جب میں پرمنٹ بھی شفٹ ہو گیا تو میں نے جو شکل دیکھی آج بھی وہی ہے یہ میں آپ کو سامنے درخت دکھا رہا ہوں یہ درخت سوائی بڑا ہونے کے اس مکانات میں اس لحائش میں ان لوگوں کی زندگی میں یہاں کوئی تبدیلی میں نے نہیں دیکھی یہ راستہ میرا عام روٹین کا راستہ ہوتا تھا یہاں سے اس گلی سے ہم آتے تھے آرچیڈی کلپ پہ آرچیڈی کلپ اس وقت میں لیے ایک نئی جگہ تھی یہاں پہ تو کسی نہ کسی وقت یہاں پہ آ جائے کتا تو میں آپ کو دکھاؤں گا یہ ابھی میں آ رہا ہوں آپ کو میں دکھاتا ہوں یہ میرے رائٹ پہ یہ آرچیڈی کلپ دائش ہے یہ سامنے جو آپ کو گیٹ نگر آ رہا ہے یہ کوئی در آئیسی دیکھ رہے گا آرچیڈی کونسل یہاں پہ آیا کسی تھے یہ یہاں سے کونکے پھر اسی طرح سے اس گلی سے صدق پہ آ جائے کبھی کبھا صدق پہ چھہرے تھے یہاں پہ آنا ظاہر ہے استطفانہ صدق پہ صدق پہ صدق پانچ کمرے تھے صدق پہ صدق پہ ابھی تین سٹوری بیلنگ بڑی رہی ہے یلو کلر کیا آپ کو شاید نظر آ رہی ہو یہ تبدیلی یہ ہے یہ جب بنیادی تبدیلی نظر آئی آپ کو مجھے ہی ہے یہ پہ شہر کی تبدیلی یہ صدق پہ آپ کو تبدیل آ رہا ہوتا یہاں دیکھنے یہ گاڑیاں کھڑی رہی ہیں اس کی پارکنگ ہے اس تبدیلی کے علاوہ مجھے یہاں پورے شہر کے اندر کوئی تبدیلی نظر نہیں آئی اب آ کے آ جائیں ہم یہاں سے پھر سمندر کی طرف نکلتے ہیں پدیزر کی طرف تو پدیزر کی پوزیشن یہ ہے کہ یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں پدیزر کے یہ جیلیے نے کوشش کی ہے ان سترہ سالوں میں اور یہ سفر کا دو تین کلو چار کلی میٹر کا جو پیس ہے اس کو بنانے کی کوشش کی ہے انہوں نے یہ چھے لین سڈا کے ساتھ تو ساتھ سرویس لینے اس کی پر اچھا کیجئے میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ میرین ڈرائیو اس کو بنا دی ہے اس کو میرین ڈرائیو کا نام دیا گیا مگر آپ یہ دیکھیں کہ جو ہمارے بھائی جو دکانے آپ کو یہ نظر آرہی ہیں سائٹ پہ ان دکانوں کی حالت وہی کی وہی ہے لٹرلی بلکل 2% چینج ہو سکتی ہے اس سے زیادہ نہیں جو آپ کو ہوتل ڈھا پہ یہ سب کچھ نظر آرہے ہیں یہ وہی کا وہی ہے وہی کا وہی ہے صرف یہ روڈ کا لے آؤٹ ہوا ہے یہ روڈ جو بن ہے لیکن اس کی بھی منٹنس اسی طرح سے ہے کہ اس کو کیا کہا جائے کہ روڈ تو بنا دی ہے چیزیں بھی بنا دی ہیں اچھی بات ہے ڈولیمنٹ کا کام نظر آنا چاہیے مگر یہ صرف فیس ویلیو آپ بنا رہے ہیں ہاں اس روڈ سے گوادر کے کسی بندے کی زندگی کو کوئی فرق نہیں پڑا جیسا کہ میں آپ کو پورا شہر دکھا چکا ہوں اندر سے آپ وہ دیکھیں کہ اس سے گوادر کے بندے کی زندگی کو کو کوئی فرق نہیں پڑا ہی ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ جو ماہیگیر تھے ان کے لئے کوئی گلپ جگہ بنتی کوئی ان کو فائدہ ہوتا کوئی یہ کسی بھی طرح سے یہاں سے اس ترقی سے فائدہ اٹھا سکتی آج بھی ماہیگیر کی زندگی اگر میں آپ کو دکھاؤں تو تھوڑا سا مجھے یہاں رکنا پڑے گا ماہیگیر کی زندگی یہی ہے کہ صبح ہو جاتا ہے مچھلیاں پکڑنے کے لئے اور پھر وہ جو آتا ہے پھر اس کی آنے والی ہاتھ یہ جاتا ہے یہ سارا دن مستہ ہے کھانے کے بعد یہ آیا ہے کہ آپ نے اس کو دیکھا کہ یہ زندگی ہے کیا تفرید کریں اس کا کیا تفرید کریں صرف یہ چینج ہوگا کہ یہ بندہ نہیں ہوگا تو کوئی اور بندہ ہوگا یہ پوزیشن ہے تو مقصد آپ کو یہ بورٹ بیسن بنا دیا ہے تختی لگا دیا بورٹ بیسن مگر اس بندے کی زندگی کو تبدیل کیوں نہیں کیا گیا یہ دیکھیں یہ صورتحال ہے یہ ترقی ہے ترقی عوام الناس کے لئے ہونی چاہیے نا کے مقصوص لوگوں کے لئے آپ نے یہ روڈ بنایا ہے بہت اچھا کیا مگر اس روڈ کے بینفیٹس کیا ہیں کوئی بندہ اس ویڈیو کو کمنٹ کر سکتا ہے کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ اس کے بنیادی مقاصد کیا ہیں اس روڈ کے بنانے کے یہ دیکھیں میں آپ کے اسی طرح سے دکھ رہتا ہوں آپ میرے رائٹ پر دیکھ رہے ہوں یہ شاپس ہیں کجولیں لگائی ہیں اچھا کیا سبزہ ہونا چاہیے مگر لوکل درخت لگا دیتے ہیں تو زیادہ بہتر ہوتا یہ میری رائے ہیں جو لوگ فیصلے کرنے والے ہیں خدا جانے مرکیاں دیکھتے ہیں ان کو زیادہ بہتر پتا ہوگا لیکن یہ دیکھیں میرے رائٹ پر ان بیلڈنگز میں سے کوئی ایک بیلڈنگ تبدیل نہیں کوئی ایک بیلڈنگ کیوں کہ یہ یہاں کے مقامی لوگوں کی بیلڈنگز ہیں یہ رینٹ پر دیتے ہیں دکانے ایک گھر جب میں آیا میں نے یہ گھر دیکھا یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے کوئی تبدیلی میں نے نہیں دیکھی کوئی تبدیلی سوائے یہ میرے آکے ایک آئے کی مسجد میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس مسجد یہ جو ہے اللہ کا گھر ہے ظاہر ہے یہ تو بننا تھا جہاں تو بھروڈ آتے ہیں وہاں ایک نئی چیز آتی ہے تو یہاں پہ یہ خدا کا گھر جو نیا بنیا ہے اس کو یہ دیکھیں آپ یہاں بچے سٹیڈیم پر کھیلتے تھے یہ رائٹ پہ میں نے دیکھ رہا ہے لیفٹ پہ یہ سارا سپندر ہے یہ بیچ پہ ہم جا رہے ہیں بیچ کی طرف سے میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ مینار آپ کو نظر آ گیا یہ مسجد نہیں بنی ہے یہ مسجد نہیں بنی ہے اور یہ الائیڈ بینک جو ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ الائیڈ بینک نیا بنائے تو میں question میرا یہ ہے یا ویڈیو آپ کو بنا کر دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ میرے رائٹ پہ آپ بیلڈنگز دیکھ رہے ہیں یہ ریسٹ ہاؤس یہ اپنے آپ نئی بیلڈنگ ہیں یہ آپ نے زیادہ دیکھنی جائے گا یہ نیشنل ہائیوے کا ریسٹ ہاؤس ہے جس کو اب سیور سیکریٹری ایٹی میں بدل دیا گورنمنٹ اپنوستان ایس انڈ ای جی سن جی ای ڈی ڈی بارٹمنٹ کو دے دیا یہ بھی ایک سرکاری دفتر ہے اس کو آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ بھی ایک سرکاری دفتر ہے اور یہ بھی فورسز کا شاید آفیس ہے جی پی آس جی پی آس اور پھر ایسے آپ آجائیں یہ اچھا سار ایک ریسٹ ہاؤنٹ کی شکل بنائی ہے انہوں نے یہ پارک بنائی آپ نے آفیس کے آگے اور یہ انہوں نے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ انہوں نے ایک ریسٹ ہاؤنٹ بنایا اس پہ ایک سرکورنٹ پہ دیا تو اس نے عربین نائٹس نام رکھ دیا تو میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ گواردھر کے بارے میں آپ کو مشیئر کروں اب جب آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں ان بیلڈنگز کو آپ کو نظر آ رہی ہیں گواردھر ڈیولیمنٹ آتھرٹک آفیس میں ابھی آپ کو دکھاؤں گا یہ پارک بنائی یہ دولپ کیا ہے پارک اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے ڈیولیپ کی ہے مینٹرنس پتنی کوالیٹی کی نہیں ہے یہ دنی پھاؤنی چاہیے یہ مینٹرنس پتنی نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بہتر کی مینٹرنس کو کیا جائے یہ زیادہ اچھا افیکٹ دے سکتا ہے یہ چیک کیجئے کہ چیمبر آف کامرس کا یہاں پہ دفتر آیا ہے نیا یہ آیا ہے یہ ایک ہوتل بنا ہے یہ ایک ہوتل بنا ہے یہ بیچ ریزولٹ بنایا کسی نے یہ غفار ہوت صاحب کا گھر ہے یہاں پہ گوادر کا یہ سب سے قدیم گھر ہے یہ گوادر دولیمنٹ آثارٹی کی بلڈنگ سٹارٹ ہوگی یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں انہوں نے اپنے فرنڈ پہ پارک بنا دیئے اور اس دنیرے درائب کے اوپر یہ فیس کرتا ہے یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں گے دیانا سے یہ گوادر دولیمنٹ آثارٹی کا آفیس ہے یہ واحد دولیمنٹ آثارٹی ہے یہاں پہ اور اچھا کام کر رہے ہیں لیکن جتنا کرنا چاہیے تھا اتنا نہیں کر پائے شاید میری توقعات اس سے زیادہ تھی کیونکہ میں جب آیا اس وقت میری عمر شتی سال تھی آج میں تری پن سال کا ہو گیا سترہ سال زندگی کے یہاں پہ گزر گئے مگر اس دلیلی کے علاوہ کچھ نہیں ہوا یہ ہم میری نظائی پہ ہی ہیں اس طرح سمندر ہے سارا اچھا اب جیسے ہی ہم ٹرن کریں گے میں آپ کو اس زندگی کا پھر وہی پرانا عقص دکھاؤں گا یہ ایک ہٹل ہے جگہ یہ جیسے جی ڈی اے کے دفتر کے ساتھ ہم اڑتے ہیں مطلب مین کی بیک پہ جو ہی ہم آئیں گے تو زندگی وہی قدیم ہو جائے گی میرا قویسٹن پھر وہی ہے کہ ان لوگوں کو آپ نے کیا دیا جو یہاں کے ریزیڈنٹس تھے ان کو آپ نے کیا دے دیا یہ چیک کیجئے گا یہ ایک دولیمنٹ آثارٹی کا آفیس ہے اور یہ اس طرف زندگی دیکھیں پھر چیک کریں یہ ہیں بچے جن کے کھیلنے کی جگہ نہیں ہے یہ زلیلو فور ہے یہاں پہ یہ روڈ کی ایک جگہ بنائی تھی جس کو کینسل کر دیا گیا یہ بچے یہاں کھیل رہے ہیں یہ زندگی کیا ان بچوں نے کیا صحت ہونی ہے کیا تنگستی ہونی ہے کس طرح سے ان بچوں نے یہاں پہ کہنا میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ فرنٹ کیا ہے اور اس کی پیک کیا ہے دولیمنٹ آثارٹی کا آفیس فیس صرف انہوں نے اوپر سے رنگ روگن کیا مگر ایک عام آدمی کی زندگی کو جہنم سے نہیں نکالا جس جہنم میں یہ میرے بھائی میرے دوست یہ گوادر کے لوگ یہ رہ رہے تھے یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ بچوں کا حالات چیک کریں کیا راستہ ہے یہ راستہ سارا آپ وزیڈ کریں ان گھروں کی ساتھ دیکھیں ان گھروں کے حالات دیکھیں اور یہ راستہ جلا چیک کریں یہ راستہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس راستہ کو چیک کریں یہ اس کو ہم کالونی وارڈ کے بعد کہتے ہیں میں ایریاز کے نام اس لیے نہیں لے رہا تھا کہ ان لوگ پھر اس طرح سے کہتے ہیں کہ آپ نے ہماری جگہ کی ویڈیو کی بنائی یہ جیادہ آپ اندازہ کریں اس کو دیکھیں انتھیان سے کہ یہ یہ ہے سی پیک اہم ترین شہر یہ ہے سی پیک کا اہم ترین شہر اس کو ذرا آپ چیک کریں یہ ترقی ہے یہ مین میرین کے پیچھے کا ہی ہے میرین ریپ سے جیسی پیچھے میں مڑا ہوں میں نے آپ کو دکھایا ویڈیو کو یہ ذرا آپ چیک کریں یہ آپ چیک کریں یہ یہاں پہ نہ کسی کوئی کسی کسی قسم کی ترقی کہ کوئی اثار کوئی اثار آپ دکھا نہیں سکتے مجھے بتا نہیں سکتے یہ ویڈیو میں سترہ سالہ زندگی کا ریویو ہے یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ یہاں پہ چند گھر تھے جو اب زیادہ ہو گئے ہیں لوگ شاید اندروں اندر تنگ تھے اندر سے باہر آگئے ہیں فیملیز بڑی ہوگی سترہ سال میں یہ کوئی دو گناہ تین گناہ یہ آبادی بڑھ چکی ہے آپ یہ دیکھیں کہ لوگوں کے لائف سٹائل یہ بچے آ رہے ہیں میں رہا کے ان کو دیکھیں یہ گھر کچھ نئے بنے ہیں کچھ نئے مڈل کے گھر بن رہے ہیں لیکن راستے راہ گزر سہولتیں پانی بیجنی ندار کچھ نہیں ہے یہ آبزر چیک کریں یہ دیکھیں یہ ہے سی پیک کا شہر گھوالر میری اس ڈاکومنٹری پہ ہو سکتا ہے کہ تفیترازات ہوں لوگوں کو تحفظات ہوں مگر یہ بنیادی حق ہے گھوالر کے لوگوں کا یہ بنیادی حق ہے کہ اگر میں یہاں پہ رہ کے کوئی کاروبار کر رہا ہوں یا میں کچھ کم آ رہا ہوں تو کم از کم اگر میں اپنی جیب سے کچھ یہاں لگا نہیں سکتا تو میں کم از کم یہاں کے لوگوں کوئی حالات کو آگے کسی کے سامنے پہنچاتا سکتی یہ شاپس کا سٹائل ہے یہ دیکھیں یہ شاپس کا سٹائل ہے یہاں پہ کیا آپ کو نظر آ رہا ہوں یہ سب سے تھک پپولیٹڈ اور الٹر مارڈ جگہ جس ہے ہم کالونی وارڈ گواتر شاید کہیں گے یہ کالونی وارڈ گواتر کی حالت ہے آپ اندازہ کریں یہاں پہ بینگلوز بنا دیئے لوگوں نے ملک بنیا بنیا جسہ اولتان وفقتدان ہے تو میں یہاں سے گنتا ہوا واپس مین روڈ پہ آتا ہوں اور اسی کے ساتھ میں یہ ویڈیو کو ختم کرتا ہوں اس امید کے ساتھ کہ عرباب اختیار اس ویڈیو کو دیکھیں گے اور ان لوگوں کے حالات کو کسی طرح کچھ بہتر کرنے کی کوشش کریں گے اور اجتماعی طور پہ کوئی کام جو ہے اس کو کیا جائے گا جس سے عام آدمی کی زندگی کو کوئی فرق پڑ سکے عام آدمی کی زندگی جو جیسے یہ بچے دیکھیں یہ کھیل رہے ہیں کوئی ان کے لیے سوکتا نہیں اڑا دیکھیں آپ ہر طرف گند ہے گند کے لیے ہر طرف بچوں کی صحت پر کتنا برا سا پڑتا ہوتا کیا یہ ہمارے بچے نہیں ہیں کیا یہ ہماری قوم نہیں ہیں کیا ان کی صحت ان کی ویلت ان کی ہیلت کہ ہمیں خیال نہیں کرنا چاہیے ان کے لیے گراؤنڈز نہیں ہونے چاہیے کیا یہ پاکستان کے شہری نہیں ہیں میرا یہ سب سے سوال ہے اسی پر میں ویڈیو ختم کرتا ہمارے سلام آئے